اچھا یہ بتائیں جی کہ یہ جو یہ تو خیر اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ان کی کیونکہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں یہ جو حضرت محمد بن عبدالواب ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے اور ایم فری اور پتہ نہیں کس کس کے والے دیتے ہیں کہ جی یہ انگریز کے ایجنٹ تھے اور آپ تو انگریزوں نے جناب اپنے سیکرٹ ڈاکومنٹ لیگ کر دیا ہے یہ ایسے جھوٹ ہے کیا سے دیکھیں یہ اس قسم کے سیکرٹ ڈاکومنٹ دیوبنیوں کے پاس آمزہ بریلوی صاحب کے بارے میں موجود ہیں کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے بریلوی کہتے ہیں اشوری تھانوی صاحب جو ہے وہ دیوبند مدرسہ جو ہے وہ چندہ لیتا تھا انگریزوں سے تو سب کے پاس ما شاء اللہ ثبوت موجود ہیں اور تیلو قادری صاحب ہیں ابھی ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کو ملکہ ویکٹوریہ کی طرح سے فنڈنگ آئی ہے پاکستان کے اندر یہ کرنے کے لیے تیلو قادری صاحب کہتے ہیں بیرونی امداد ہے ابنان خان صاحب کے اوپر رہا کہتے ہیں بیرونی امداد ہے نونلی والے نہیں اہل ایدیسوں پر یہ اطراز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں تو بقاعدہ لیٹر لکھ کے اپنا نام لیا ہے بقاعدہ سرکر ہاں یہ ٹھیک ہے تو وہ تو فقریہ کہتے ہیں اہل ایدیس کو اس سے شرماتے تو نہیں ہیں تو ٹھیک کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے مطلب انہوں نے کہا کہ ان کو وابی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا میں وابی نہ کہو ہمیں اہل ایدیس کو تو میں کہتا ہوں بریلوی دیوبندیوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں بریلوی دیوبندیوں کو تو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ اپنا نام بریلوی دیوبندی کی وجہ سننی ریجسٹر کروا لیتے ہیں انہوں نے تو بریلوی دیوبندی ریجسٹر کر رہا ہے اہل ایدیس تو بہت بہتر ہے کہ کم از کم ان کو یہ تو شرم آئی کہ محمد وعب کی وجہ سے ہمیں وعبی نہ کہوں ہمیں تم اہل ایدیس کہلو تو اہل ایدیس اہل سنن نام تو شروع سے چل رہا تھا میں تو اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں اہل ایدیس کو ملکہ وکٹوریہ سے ریجسٹر کرانا تھا یہاں پہ جو بریلوی دیوبندیوں نے تنظیم میں ریجسٹر کرائی ہوئی ہے حکومت پاکستان سے کرائی ہوئی ہے اور جو باہر کے ملکوں میں ریجسٹر کرائی ہوئی ہے انہی سے کروائی ہوئی ہے ریجسٹر کرائی تھے تو پھر تو یہ لوگ صحیح کہتے ہیں بابی تو کہتے تھے یہ تو ان کو ریجسٹر کی کیا حضورت پڑی ہے یہاں پہ اگر کوئی موجود نہیں تھا ایدیس سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اسلام مکہ مدینے میں آیا ہے یا انڈیا پاکستان میں آیا ہے انڈیا پاکستان میں آیا ہے مکہ مدینے میں ایدیس تھے مکہ مدینے میں آیا ہے نا اسلام وہ صحابہ کی اولادیں ہیں نا وہاں پہ موجود ہے نا وہ تو کہتے ہیں وہاں پہ بھی سارے صوفی تھے ایسے سارے صوفی تھے ابن تیمیہ کیا تھے آپ کہہ رہے ہیں صوفی تھے میں کہتا ہوں نے صوفی تھے ان سے پوچھے کیا ہے یہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں میں نے اس اعتبار سے کہا کہ وہ اچھے اور بڑی صوفی کے اعتبار سے تھے باقی وہ ازاد خیال تو تھے یہ تو حقیقت بات ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر چکے ہمیشہ انفی رہے ہیں اس لیے ان کا ڈومیننٹ چیز رہی ہے تو اہل ادیس نہیں سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو نہیں ہے انہوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں تھے تو بعد میں آگے ہوں گے پہلے تو اور فرقے بھی نہیں تھے کیا نبیل اسلام کے زمانے میں انفی شافی مال کی عملی تھے چوتھی صدی میں شروع ہے نا اس سے پہلے کیا تھے نہیں تھے نا بعد میں آیا نا جب ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک نام رکھ لیا اب ہم یہ کہیں گے کہ انفی شافی مال کی جو ہے یہ کوئی اگریزوں کی پیداوار ہے ہم کہیں گے وہی ایک مطرم اہل سنت کا سکول آف تھاٹ چلتا آ رہا تھا ان کو جب فروعی اختلفات ہوئے انہوں نے اپنے نام رکھ لیے اس طریقے سے اسی میں سے ایک گروہ خود کفائیت اللہ دیلوی جو دیوبند کا محدد سے آزم گزر ہے اس نے کہا کہ جب یہ انفی شافی مال کی اختلفات شروع ہوئے ہیں اس وقت پانچ گروہ بن گئے تھے انفی شافی مال کی ہمبلی اور اہل حدیث حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے کہ پانچ سکول آف تھاٹ اہل سنت کے رہے ہیں ان میں ایک اہل حدیث کو الگ سے گنتے ہیں وہ انڈیا پاکستان میں اگر بعد میں آیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں یہ شاہ ولی اللہ فیملی جو پوری ہے یہ سارے اہل حدیث تھے کے دیوبندی تھے نہیں یہ دیوبند مدرسہ تو بعد میں بنائی یہ انفی تھے بعد میں اہل حدیث ٹائپ ہو گئے تھے ٹائپ ہو گئے تھے